بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ میرے دوائے کے پچھا رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں میں بنا رہی ہوں آچلے بھی ہیں جس کے لئے میں نے یہاں پہ لیا ہے میدہ ایک کپ تھوڑا سا دیسی گھی بیکنگ پاورڈر فوڈ کلر اور دو کھانے کی چمچ دھئی اور جلیبیاں فرائی کرنے کے لئے دیسی گھی آپ آئیل میں بھی کر سکتے ہیں لیکن گھی میں جلیبیاں زیادہ اچھی بنتی ہیں اب ہم کرتے ہیں بیٹر دیا بیٹر میں مکس کرتے ہیں بیکنگ پاورڈر فوڈ کلر دھئی بیٹر مارا زیادہ ٹھیک بھی نہیں یونو چھوڑی اور زیادہ ٹھین بھی نہیں یونو چھوڑی اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کریں گے جلیبیاں کا بیٹر ہمارا ریڈی ہے کچی سٹرائب کا میں چاہیے تھا اور اب اس میں میں دیسی گھی ایڈ کر رہی ہوں میں نے میلٹ کر لیا تھا اور جلیبیاں بنانے پہ لیے میں نے لیا یہاں پہ کیچپ کی خالی بوٹل آپ لوگ مایونیز کیچپ کسی خالی بوٹل لے سکتے ہیں کسی کپڑے میں کسی شاپر میں میں نے لیا بوٹل لیئے اور شیرہ بھی ہمارا ریڈی ہو رہے ہیں آپ اس کو بوٹل میں بھر لیتے ہیں گھیا ہمارا گرم ہو گیا اور بیٹر بھی میں بوٹل میں بھر لیے آپ سٹارٹ کرتے ہیں جلیبی بنانا جلیبیاں ہماری فرائے ہو گئی آپ نکال لیتے ہیں اور خیال رکھیں گے کہ شیرہ بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے بس نیم گرم سا ہونا چاہیے زیادہ گرم ہوگا شیرہ تو جلیبیاں آپ کی کرسپی نہیں رہیں گی جس تھوڑی دیپ کریں گے زیادہ دیپ کریں گے سافٹ ہو جائیں گے اور سافٹ مزے کی نہیں لگتی جلیبی گرم گرم آپ کی کرسپی اچھی لگتی ہے اور مجھے تو ایسے بھی جلیبیاں جو باری پسند ہیں پاکستانیوں کی تو مولی ہوتی ہیں جب چیچ آئے آپ بازار سے مگوا سکتے ہیں یہاں تو پھر خود ہی بنانی ہوتی ہیں کیونکہ ہمیں یہاں سے تو بالکل نہیں ملتی جلیبیاں ہماری فرائے ہو گئی ہیں اپنا کرسپی لگلی انکھا لیتے ہیں ماشاءاللہ زبردست سے کرسپی جلیبیاں ہمارے ریڈی ہیں اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئیے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ماشاءاللہ بڑی زبردست اور کرسپی جلیبیاں بنی ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آفت ہر مسئیبت ہر پرشانی سے محفوظ رکھیں اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں